جنت المحبولہ جو مکہ کا مشہور اور مقدس قبرستان ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہیں جس میں بہت ساری مقدس قبریں ہیں یہ حضرت ابو طالب کی قبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے جو امام علی علیہ السلام کے والد تھے رئیس مکہ کفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بطہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جنت المحبولہ کے بلکل لاسٹ پر کورنر پر واقع آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنت المحبولہ کی بانڈری ہے یہ اس کا لاسٹ کورنر ہے جہاں پہ حضرت ابو طالب کی قبر ہے حضرت ابو طالب کی قبر کے بلکل ساتھ حضرت ابو طالب کی قبر کے ساتھ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد یہ جناب قصہ اور جناب عبدالقلاب جو رئیس قریش ہیں یہ ان کی قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں قبریں جو ہیں یہ ایک ہی بانڈری کے اندر ہیں بلکل حضرت ابو طالب کی قبر کے بلکل ساتھ میں یہ دونوں قبریں ہیں اور اس کے ساتھ یہ حضور پاک کے دادا سیدنا عبدالمطلب کی قبر ہے یہ جو آپ بیری کا درخت دیکھ رہے ہیں یہ بیری کا جو درخت ہے یہ جناب عبدالمطلب کی قبر کے بلکل سینٹر میں اگا ہوا ہے یہ بیری کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں بیری کا درخت یہ سعیدنا عبدالمطلب رئیس مکہ سردار بتھا کی قبر ہے حضرت عبدالمطلب کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیری کا درخت یہ سعیدنا عبدالمطلب کی قبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے اور ابھی ہم لاس پہ جائیں گے جہاں پہ سعیدہ ختیجہ سلام علیہ وسلم کی قبر ہے اور جناب ابو قاسم جناب محمد قاسم کی قبر ہے جن کی مناسبت سے حضور علیہ وسلم کی کنیت عبول قاسم تھی جناب قاسم کی اور جناب ختیجہ کی یہ جو چھے قبریں ہیں یہ اس ایریا میں واقع ہیں جس کے اردگیرد باؤنٹری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے سعیدہ ختیجہ سلام علیہ وسلم کی قبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بڑی قبر ہے یہ سعیدہ ختیجہ سلام علیہ وسلم کی قبر ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹی قبر ہے یہ سعیدہ قاسم کی قبر ہے جس کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو تھی وہ عبول قاسم محمد تھی یہ چھوٹی قسم جو قبر ہے یہ جناب قاسم کی ہے جن کا نام قاسم تاہر طیب مختلف ان کے نام آتے ہیں یہ ان کی قبر ہے اور جو بڑی قبر ہے یہ سعیدہ ختیجہ کی قبر ہے سعیدہ ختیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جنی کے بطن سے جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری نسل ہے وہ انہی کی بطن سے انہی کی اولاد سے چلی ہے انہی سے چلی ہےnite سعیدہ ختیجہ کی قبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنہد المالا اس کی یہ جو بانڈری ہے اور یہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں آپ کی انفرمیشن کے لئے کہ یہ جو ہے بانڈری یہ قبرے بانڈری کے اندر ہیں اور یہ سال میں صرف عید کے دنوں میں ہی یہ کھولا جاتا ہے اس کا گیٹ اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ باقی دنوں میں یہ گیٹ ہمیشہ بند رہتا ہے تو دور سے ہی آپ زیارت کر سکتے ہیں لیکن عید کے ایام میں یہ تین دن کے لیے یہ کھلا رہتا ہے آپ اندر آ کے قریب سے آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں